اب اس نے یہ راستہ نکالا فارٹ کر دو مگر اس ظالم میں وہ فارٹ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ فارٹ ہوئے رہے اللہ کی پروروں لانتیں ہیں شیطان پر رسول اللہ کی لانتیں نبیوں کی لانتیں ہماری لانتیں مومنین کی لانتیں اور دور سے کہہ دو سبحان اللہ اور دور سے فارٹ ہوگے یا شیطان میں یہاں بھی فارٹیں وہاں بھی فارٹیں اور جناب والا اسی کی وجہ سے جہنم کو بھرا جاگا وہاں بھی فارٹیں اب لوگ کوشش کر لے ظلیل رسوہ رمانہ مگر ظالم یہ تیرے نہیں مدینے والے رسول کے علاقے سبحان اللہ سبحان اللہ باب باب اور ثابت کر دیا تم نے اور باب بادلوں نے بھی ثابت کر دیا کہ بات رسول کی ہے دیکھا تم نے یہ پیرِ طریقت کی کرامت ہے بہت نکوکار ہیں صاحبِ مداری سے کسیرہ زندہ باز زندہ باز کچھ لوگوں تھے صاحبِ تصانیفِ کسیرہ یہ مداری سے کسیرہ اور تصانیفِ کسیرہ بارہ سو مددوں میں نماز پڑھ چکے اب تک زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ ماشاءاللہ مقدر کے سکندر ہیں توجہ ہے بہت نیک پیر ہیں اور پیر ایسے ہی ہونے چاہیے وہ بیعت پیر نہیں ہونے چاہیے وہی بیس بیس انگوٹیاں پہنے پھر رہے ہیں پورا بیساک کھانا لیے پھر لیا اور زنان خانے میں روکے آکے اور لاش کی طرح پڑا اور ایسی لاش کی طرح پڑا ہے کہ جدر ہاتھ رکھ دیا تو رکھا ہوا ہی ہے جب تک دوسرا مرید اس کا ہاتھ وہاں سے ہٹا کے ایسے کر کے نہیں رکھے گا اللہ مقدر اللہ ایک مرید نام نہ کھڑا یہ لوٹا لے کے دوسرا مرید نوالہ لے کے تیسرا مرید شوربہ لے کے چودھا مرید دونوں ہوتھ کھول لیا اوپر دنیجا اور لاش پڑھئے یہ جھوٹے نقلی چالی ڈپلیکیٹ پیر جو گاؤں گاؤں گھوم رہے ہیں ان سے ہوشیار رہنا پیر وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پاسبان ہوتا ہے پیر وہ ہوتا ہے جو عالم دین ہوتا ہے دور سے کہیے اور دور سے تو جناب والا میں ہی کہنا چاہتا تھا کہ ہم رسول پاک کے غلام ہیں آج قرآن شریف سے جڑی شخصیتوں پر بات کرتے ہیں اور چند شخصیتوں کا نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برگتیں آتا فرمائے ماہو البلا شان تھے مبارک بات دیتا ہوں قادی پر مصطفیٰ پروا لوگوں جنہوں نے اس مجلس کو بڑی محبت سے دل کی گہرانیوں کے ساتھ سجایا تھا اللہ قبول فرمائے حضرات یہ بار بار بارشوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ خدا کی قدم ہماری اس مجلس کو قبول فرمارا ہے سانت مندی کی دلیل ہے فیروز بختی کی دلیل ہے اور جو مندی کا نشان ہے اس لیے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے مزدع جانفیدہ ہے بارش کا ایک قطرہ بھی جو تمہارے جسموں پر پڑا ہے انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا بلکہ میدان محشر میں بارش کا ایک قطرہ اسٹامپ بن کر دورج بن کر چمکے گا اور دنیا کی توجہات کو اپنی طرف خلق خدا کی توجہات کو اپنی طرف مبضل کرے گا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے بارشوں میں دھیک پھیک کے مصطفیٰ کے محبوب مصطفیٰ کا ذکر پاک سنا اللہ کے ذکر پاک نام لیا مصطفیٰ کے دین کا جھندہ اٹھا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیں نعرہ رسالت فیضان سرکار مدینہ محبت رسول عظمت قرآن چشن دستار بندی حضرت علماء ڈاکٹر عمران حنفی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ آباد رکھے سر سب دو شادہ آپ رکھے اور دو جہاں میں خدا آپ کی علاج رکھے آرد یہ کرنا چاہتا تھا میں کہ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں قرآن سے جڑی شخصیتوں کی اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف سے جڑ کر کتنے فائدے میں جاتے ہیں لوگ اور قرآن شریف چھوڑ کر کتنے نقصان میں جاتے ہیں لوگ آج قرآن ہم نے چھوڑا بہت بڑے گھاتے میں ہیں جگہ جگہ دلت ہے رسوائی ہے ہمارے ساتھ دمانے میں بتمیزیوں کا ماحول ہے پتے سے درنے والے ہیں قرآن چھوڑا اس کا مطلب زمین سے پاؤں زمین کے نیچے سے پاؤں کے نیچے زمین کھسک گئی اور جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تھا جنہوں نے قرآن کو سرو پہ رکھا تھا ان کی حالہ سنو یہ بغداد کے غوث اعظم ہیں زندہ باظ زندہ باظ ماشاءاللہ جو کھڑے وہ کھڑے ہیں مجمع بہت دمدار ہے وہ جنہوں نے کہا کر لیا ہے کہ بارش ہوگی یہ آندھی اٹھے گی مگر رسول کے غلام یہ آپ آل ٹھونگے مگر یہ رسول کے غلام ایسے ہی بیٹھے رہیں گے بات مجھے قرآن کی کرنی ہے یہ قرآن ہولڈڈا ہے جناب والا یہ غوث اعظم ہے جناب والا یہ ایسے قرآن کے قاری ہیں جو سے غوث اعظم میرے میرے پیرے پیرے شاہد جنہاں خوز پک سیدنا شیخ قدی جنہاں نہیں بڑے پیرے پیرے شنز میرے قرآن سے ایسے وابستہ ہیں ایسے وابستہ ہیں کہ دنیا کا یہ وہ بچہ ہے نبی کا وہ شہدادہ ہے جو ماں کے پیٹھ سے سترہ پاروں کا حافظ قرآن بن کے پیدا ہوا تھا بغتاد والا ایسا قرآن کا قاری بڑا پی روشن زمیر قرآن کا ایسا قاری کہ ماں کے پیٹھ سے سترہ پاروں کا حافظ قرآن بن کے زمانے کے پردے پہ تشریف ماں کے پیٹھ میں کتنا آسان ہے قرآن ماں کے پیٹھ میں بھی یاد ہو جاتا ہے قرآن آج ستر ستر سال کے لوگ کہتے ہیں ہم تک بٹ رہے گئے ہم تک بٹ رہے گئے ہم تک بٹ رہے گئے اسی علاقے میں ہم تمہوں کے ہم تک بٹ رہے گئے میں کہتا ہوں تک بٹ کیوں رہ گیا تک ابھی مرا نہیں تیرا جنادہ سجا نہیں تیرا چنے تیرے چنے نہیں پڑے گا تیرا تیجہ نہیں ہوا تیرا دس من ہوا تیرا بیس من ہوا تیرا چالیس من ہوا تیرا بہت چار آت میرے قبرستان کو ڈھویا نہیں تک بٹ گئے رہے گیا تو ابھی دندہ آج پڑھ لے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اطلب العلم من المہدین اللہ پالنے سے لے کے قبرستان جانے تک علم دین حاصل کرو علم دین حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے ساٹھ سال کے ہوگئے پھر بھی پڑھو ستن سال کے ہوگئے پھر بھی پڑھو قرآن اتنا آسان ہے کہ تم جکچا ہوگے عمر کے جس پوائنٹ عمر کے جس سینے پہ چاہوگے انشاءاللہ اسی سینے پر اللہ تعالیٰ کا قرآن تمہارے سینے میں نور بن کے چمکنے لگے گا اللہ نے قرآن اتنا آسان فرما دیا ہے اتنا آسان کہ بغداد کے غوثِ آدمہ کے پیٹ میں سترہ باروں کے حابدِ قرآن ہو گئے درہ دور سے مجل کے کہہ دیا کرو سبحان اللہ کیا جوڑ ہے قرآن سے بچپن سے آج ستر سال کا خورا قدر میں کہتا ہوں جنہم والا آجا پڑھ لے مولانا کے پاس بیٹھ لے پندرہ دن بیٹھ تو سہی مولانا کے پاس پندرہ دن آتو امام کے پاس کی مدرسہ خوشنے مصطفیہ آکے بیٹھ تو دودن ہوگے مگر مولانا abbiamo پاس آئے گا کیسے مولانا کو گالیاں دینے سے فرصد نہیں ہے پھرنا مولانا نہیں کر دیا مولانا کیوں کو گالیاں دے ترے گا قرآن نہیں پڑھ سکتے قرآن پڑھو ستر سال کی عمر میں تم قرآن نہیں پڑھ سکتے ستر سال کی عمر میں جب سب کچھ کر سکتے ہو موٹر سائیکل تم چلا سکتے ہو کار کی ڈرائیوینگ تم کر سکتے ہو اور یہ ٹچ موبائل بھٹے ہر منٹ میں جناب گوگل یوٹیوب ادھر ماردی اونگلی ادھر ماردی اونگلی کبھی نہیں کہا ہم سے نہیں آتا ٹچ موبائل چلا نا ستر سال کا بھولا دھڑا 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 مار رہا اس میں اور قرآن کی بات آیا گی تو ہم تو کوبٹ رہے ہیں اب کیوں رہے گیا آجا مولیوی کے پاس مگر مولیویوں کو گالیاں دینے سے ہی خرصت ایک درفہ نہیں ان مولیویوں نے تو کچھ نہیں کیا دودھیوں نے دیکھو کیسا ستم ڈھایا ڈاکٹروں نے دیکھو چوری کر لیے انجینئروں اور جناب والای سپولوں میں شیئریاں بنا نالیں لیکن کسی چورا ہے پہ پہ ٹچر کی بات نہیں ہوتی کسی چورا ہے پہ ٹاکٹر گرزہ چور ڈاکٹر کی بات نہیں ہوتی کسی چورا ہے پہ doors Nossa کھوبار ڈاکٹر کی بات نہیں ہوتی مولانایں فرملویوں نے یوں کر دیا اکشتر